بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں خبریں ہیں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اسلام آباد کیوں نہیں آئے تو عمران خان صاحب اسلام آباد کیوں نہیں آئے یہ سوال ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی پوچھا اور فضل الرحمن صاحب وغیرہ وہ سب لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے دیکھیں کنٹینرز لگے ہوئے اسلام آباد میں لگ بگ تین مہینے ہو گئے ہیں پورے ملک سے پولیس والے کٹھے کیے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اس کو بھی تین مہینے ہو گئے ہیں اتنی ساری تیاریاں لڑائی کی کی گئیں ڈرونز خریدے گئے اور بہت سارا بندوبست کیا گیا اس کے باوجود عمران خان صاحب اسلام آباد میں نہیں آئے وہ ساری لڑائی کی تیاریاں جو اسلام آباد جانے پر ہو سکتی تھی عمران خان صاحب نے ناکام بنا دی ان کو ایکچلی اپنا پولیٹیکل پیغام دینا تھا کسی حکومت کو کالر سے پکڑ کے گریبان سے پکڑ کے گھسیڑ کے تو باہر نکالا نہیں جا سکتا پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں نے ایسے دعوے کیے ہیں عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے بلاول نے بھی کیا تھا سب نے کیا تھا آپ کو جو کرنا ہوتا ہے قانون اور آئین کے مطابق کرنا ہوتا ہے یعنی جب بھی ریجیم چینج آپریشن کیا گیا آئی سے آٹھ مہینے پہلے تو اس آپریشن بھی کوئی عمران خان صاحب کو مارک اٹھ کے باہر نہیں نکال دیا اس میں بھی جو کور لیا گیا تھا تو وہ ریجیم چینج آپریشن لیکن اس میں جو کور لیا گیا وہ آئین اور قانون کا لیا گیا اس کو یاد رکھئے گا اب جب عمران خان صاحب نے اس حکومت سے جان چھڑانی ہے تو انہوں نے بھی مارک اٹھ کے نہیں نکال دینا باہر عمران خان صاحب نے بھی آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے تو ان کے پاس آئینی آپشنز کون سے ہیں ایک تو وہ عوامی دباؤ بڑھائیں اعتجاج کریں اور اس حکومت کو اس بات کا احساس ہو کہ حکومت چلانا مشکل ہے تو چلیں پھر ہم چلتے ہیں اور چل کے الیکشن کروا دیتے ہیں لیکن حکومت اس بات کے اوپر امادہ نہیں ہو رہی تو دوسرا آپشن عمران خان صاحب کے پاس یہ ہے کہ وہ آئینی طریقے سے کچھ ایسا کریں کہ پریشر بڑھے اب اگر وہ اپنی اسملیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ایک پریشر بڑھ سکتا ہے تو انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو بلایا لوگوں نے کئی کئی میل دور کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے موبائل فونز کے اوپر تقاریر سنی کیونکہ اتنی گاڑیاں داخل ہو گئی راولپنڈی میں کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایسے موٹروے کے رستوں سے راولپنڈی کی جانب نہیں آئے یہ بھی ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے جب عداد و شمار سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو ایک تصادم سے گریز کرتے ہوئے ایک پولٹیکل موو عمران خان صاحب نے چلا ہے اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں اس کا فیصلہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا تو عمران خان صاحب کا یہ پولٹیکل موو ہے اور بہتر فیصلہ ہے جس میں وہ اب چاہ رہے ہیں کہ وہ ریزائن کریں اور اسمبلیاں تحلیل کریں اس پر پروید علی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے پہلے وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے ہم وضادار لوگ ہیں جس کے ساتھ چلتے ہیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے اسمبلیوں سے جب استیفے دیئے تو شہباز شریف کی ستائیس کلومیٹر کی حکومت ستائیس گھنٹے بھی نہیں چل سکے گی عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا کہیں گے تو ایک منٹ کی دیر نہیں ہوگی پروید علی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے مونسلائی نے بھی سٹیٹمنٹ دیا تھا لیکن چودری شجاعت حسین سالک حسین یہ بھی اسی خاندان کے لوگ ہیں اور ان لوگوں نے وضاداری نہیں دکھائی یعنی وہ وضادار نہیں رہے انہوں نے ساتھ دیا لیکن ساتھ چھوڑ دیا پروید علی صاحب کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ آئے گا تو وہ عمران خان صاحب ساتھ نہیں دے سکیں گے یہ سب جانتے ہیں لیکن اگر ان کے اوپر نئی اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ نہ ڈالا تو اس صورت میں پروید علی صاحب عمران خان صاحب کا ساتھ دے سکتے ہیں اب یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک امتحان ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کیا کرتی ہے عداد و شمار جو ہیں مہنگائی کے حوالے سے وہ تو پہلے ہی بہت خراب تھے ٹرولیم مسنوات کے بوران کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے دسمبر کے آخر میں ڈیزل کے ذخائر ختم ہونے کا ایک خدشہ ہے حالانکہ حکومت اس سے بھاگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہونے جارہا لیکن جو ایکانومسٹ ہیں جو لوگ اس کو ریپورٹ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے بہت سارے صحافی جو انویسٹیگیٹف جنرلزم کرتے ہیں شہباد رانہ صاحب ان میں سے ایک ہیں کاملان یوسف صاحب ہیں ان کا ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا اس میں بھی یہ آداد و شمار آ رہے تھے کہ دسمبر کے آخر میں ڈیزل کے ذخائر ختم ہونے کا خدشہ ہے سٹیٹ پینک کا تیل درامت کرنے کے لیے خصوصی فنڈ قائم کرنے سے انکار یعنی جو ایل سیز کھلتی ہیں وہاں پہ بھی پرابلم آ رہا ہے اور دنیا پاکستان کو تیل ادھار دینے کے اوپر راضی نہیں ہے کریڈٹ پاکستان کا کام نہیں کر رہا ایسی صورتحال میں ڈیفارٹ کا خطرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اگر پاکستان میں تیل موجود نہ ہوا تو ملٹیپل پرابلم ہو جائیں گے پاکستان میں ایک اور چیز جو ہو رہی ہے گوگل کی ایک پیمٹ ہے جو پاکستان کی جتنی بھی سیلولر کمپنیز تھی انہوں نے کرنی تھی یہ چونٹس ملین ڈالرز کی پیمٹ ہے بلکل معمولی پیمٹ ہے بہت چھوٹی سی ملکوں کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو پاکستان کی جو سیلولر کمپنیز ہیں وہ جو ایک سرویس ان کو ملتی ہے گوگل سے پی کرنے کی یعنی جو آپ موبائل فون کے ذریعے سے اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے جو آپ پیسہ پی کرتے ہیں جس کو ایزی پیسہ کہتے ہیں یا کیش اکاؤنٹ کہتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جو آپ پی کر رہے ہوتے ہیں اس میں گوگل آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کے لیے گوگل کو چونٹس ملین امریکی ڈالرز پی کرنے تھے پاکستانی کمپنیوں نے جب ان کمپنیوں نے پی کرنے کے لیے کہا تو پاکستان کی حکومت نے منع کر دیا اور منع ہونا کی وجہ سے اب وہ پی نہیں کر پا رہے تو گوگل اب دسمبر سے پاکستان میں یہ والی سرویسز معطل کر دے گا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گوگل کے اوپر جو اشتہارات جاتے ہیں پاکستانی کمپنیوں کے اور جو چلتے ہیں بہت ساری دنیا کے ملکوں میں پاکستان کی مارکیٹنگ بند ہو جائے گی بہت سارے ملکوں میں جو پاکستانی مصنوعات جاتی ہیں ان کی مارکیٹنگ بند ہو جائے گی ان کو پاکستان سے گوگل کو پی نہیں کیا جا رہا جب آپ گوگل کو پی نہیں کریں گے تو وہ اپنی فیسیلیٹی پاکستان سے لے لے گا اور سرویس پروائیڈنگ جو ہے وہ پاکستان میں بند کر دے گا تو یہ ایک ڈیفالٹ ہونے کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ آپ عالمی کمپنیوں کو ایکچولی پیمٹ نہیں کر پا رہے ہوتے جب آپ پیمٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو آہستہ آہستہ کمپنیاں آپ کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں اور آہستہ آہستہ جب کمپنیاں باہر نکلتی ہیں تو وہ ملک ڈیفالٹ ڈیکلیئر ہو جاتا ہے نائنٹی تھری پرسنٹ تک تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کے خدشات پہنچ چکے تھے اور پاکستان کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے اب اس صورتحال کے اندر پاکستان کو فسا ہوا جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا جن کی وجہ سے پاکستان فسا ہوا ہے ان کا دل ابھی بھی نہیں بھرا آزم سواتی کو گرفتار کر لیا ہے ذرا یہ خبر آپ دیکھئے کہ فوجی افسران کے خلاف ٹویٹ سینیٹر آزم سواتی کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے اچھا پہلے جب آزم سواتی کو گرفتار کیا تھا نا رات کے اندھیرے میں آئے چوروں ڈاکوںوں کی طرح گھر کے اندر زبردستی داخل ہوئے دن دناتے ہوئے بدماشی کی بچوں کے سامنے ان کے بزرک کو مارا گسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا رستے میں چپیڑیں مارتے رہے جب لے کر گئے تو بقول آزم سواتی کے ان کے کپڑے اتار دئیے گئے ان کو ننگا کر کے ویڈیوز بنائی گئیں اس کے بعد ان کی ماضی میں جو ویڈیوز موجود تھیں ان کی اپنی فیملی کے ساتھ وہ ویڈیوز نکلوا کے ان کو ایڈٹ کر کے ان کے گھر والوں کو بھیجا گیا اور ایک شدید عذیت کے اندر ایک بزرک سینیٹر کو مبتلا کیا گیا صرف اس لیے کہ اس نے کچھ سوالات اٹھائے تھے اب وہ انصاف مانگ رہا ہے آدمی وہ روزانہ کسی عطالت کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کبھی وہ سینیٹرز کو لے کر سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں کبھی وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں کبھی وہ سینیٹ میں آ جاتے ہیں ہر جگہ جا کر وہ انصاف مانگ رہے ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا آج محسن دعوڑ کو بھی پاکستان باہر جانے سے رکا ہے حالانکہ محسن دعوڑ کی پاکستان میں حکومت ہے اور انہوں نے بڑا گلہ اور شکوا بھی کیا ہے دیکھیں میں محسن دعوڑ کی بات میں تو ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ یہ جو باہر جانے سے روکنا ہے نا یہ حراسہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ڈراؤ حراسہ کرو تکلیف پہنچاؤ اور لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرو ان کو جو ہے وہ خوف دلاؤ ان کو خوف دلاؤ ترٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو محسن دعوڑ ان حالات کا پہلے بھی سامنا کرتا رہا ہے اب بھی کر رہا ہے پہلے محسن دعوڑ اپوزیشن میں تھا اب حکومت میں ہے تو ابھی بھی سامنا کر رہا ہے تو محسن دعوڑ جب اپوزیشن میں تھا تو یہ ساری غلط چیزوں کا الزام عمران خان پہ لگاتے تھے حکومت پہ لگاتے تھے اب وہ حکومت میں ہے تو اس کا الزام کس پر لگائیں گے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل بھی جو لوگ ظلم کر رہے تھے وہ حکومت میں نہیں تھے ایکچولی ان کی حکومت تھی ستر سال سے پچھتر سال سے انہی کی حکومت ہے تو آج بھی جو کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں تو اس کو ذرا کلیر رکھیں محسن دعوڑ کو اب بتانا چاہیے کہ کیا شباز شریف ذمہ دار ہے اس سارے کے لیے جیسے کل عمران خان ذمہ دار تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بڑا اچھا ایک ٹویٹ کیا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں چاہے علی وزیر کی بندش ہو یا محسن دعوڑ کے اوپر سفری پبندیاں ہو مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جانا ہو یا فریال تالپور کو اسپتال سے گسیٹ کر جیل میں پھینک دینا ہو اور آج کے دور میں سیاسی مخالفوں پر تشدد ہونا ہو حکمران کوئی اور ہیں ہم ہیں خامخواہ اس میں یعنی ہم تو خامخواہ ہی بیچ میں ہیں اس ملک میں ایکچولی تو حکمران کوئی اور ہیں اب جو ہوا ہے آدم سواتی کے ساتھ اس میں کچھ دو تین ٹویٹس کا حوالہ دے کر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے لیکن عجیب بات آپ کو ایک اور بتاؤں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ پانچ سو پانچ کی دفعہ ہے اور اسی طرح کے مقدمہ تب کراچی میں درج کیے جا رہے ہیں آدم سواتی کے خلاف پیمرہ نے آدم سواتی کی تقاریر نشر کرنے پر بھابندی آیت کر دی ہے کہ یہ آدمی انصاف مانگتا ہے یہ آدمی یہ کہتا ہے میرے کپڑے ہوتا رہے ہیں یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے ننگا کیا ہے یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میری ننگا کر کے ویڈیوز بنائی ہیں یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میری ویڈیوز میری فیملیز کو بھیجی ہیں لہٰذا یہ آدمی جو ہے وہ اب ٹی وی پر نہیں چلنا چاہیے اس کے سوالوں کا جواب ہم نے نہیں دینا لیکن یہ آدمی ٹی وی پر نہیں چلنا چاہیے یہ کیا جا رہا ہے ایکچولی اب آزم سواتی کے ساتھ تو آزم سواتی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کل بھی ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے وہ مزید تلخ ہوتا چلا جائے گا کراچی کے اندر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں آزم سواتی مزید تلخ ہوتا چلا جائے گا آپ کے لیے مشکل پیدا کرتی چلا جائے گا جب تک کہ آپ دو قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے یعنی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اداروں نے اور پاکستان کے طاقتور حلقوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے یعنی ہم نے ہر حال میں اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی یعنی ہم نے جو بھی ظلم کیا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے ہم نے یہ نہیں ہونے دینا اس ملک کے اندر کہ ہم سے غلطی ہو گئی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آئیے آپ کو ہم مدعوہ کرتے ہیں اس بات کا ایسا نہیں کرنا ہمیشہ جیتنے کی ایک سوچ ہے دوسرے کو نیچہ دکھانے کی ایک سوچ ہے اپنا ٹانگ اپنی اوپر رکھنے کی ایک سوچ ہے تو رکھ کے دیکھ لیں رکھ کے دیکھ لیں عدالتیں موجود ہیں اس کو زمانت ملے گی آدم سواتی کو یہ پھر باہر آئے گا پھر انصاف مانگے گا پھر عدالت کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا اور پھر جا کر کہے گا جناب میرے ساتھ یہ کیوں کیا مجھے انصاف دیا جائے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں گھروں میں داخل ہو کر حملہ کر کے مارتے ہوئے لے جا کر پھر ویڈیوز بنانا بھرنا کر کے وہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اتنی تو اب تمیز آئی ہے نظام کو کہ مجھے سٹریٹ صاحب غالباً تشریف لائے صبح کے وقت آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا پوچھا آزم سواتی صاحب گھر ہیں بولا جی ہیں آزم سواتی صاحب کو بلا دیجئے آزم سواتی صاحب باہر تشریف لائے ان کو ان کی قانونی جو چارہ جوئی کی گئی ہے جو مقدمہ ہے جو وارنٹس ہیں وہ ساری لیگل چیزیں دکھائیں اس کے بعد ان کو انسانوں کی تنا گرفتار کر کے لے کر گئے اتنا تو سکھا دیا آزم سواتی نے باقی جو رہ گیا ہے وہ بھی نظام سیکھ لے گا یہ ظلم جو ہے یہ نیا نہیں ہے پاکستان میں اب کیونکہ ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ میڈیا کے لوگوں کو کچھ سیاستدانوں کو تو ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ ظلم ہیں یہ ظلم پاکستان میں بہت پرانا ہے کبھی لوگ اس کے بارے میں بولتے ہیں کبھی نہیں بولتے لیکن ایک چیز پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے یہ نئی چیز ہے وہ کیا ہے وہ نئی چیز یہ ہے کہ ظلم تو یہ لوگ پاکستانیوں کے اوپر بہت لمبے عرصے سے کر رہے ہیں لیکن اس ظلم کی اونرشپ کبھی بھی پولٹیکل حکومتوں نے نہیں لی تھی یعنی ایسا نہیں ہوا تھا یعنی عمران خان کے دور میں بھی جب بھی کبھی طاقتور حلقوں نے انسانوں کو عذیت دی ان پہ حملے کیے ان کو اغواہ کیا ان کو ماراک اٹھا ان کو ذلیل کیا یا ان پہ مقدمات بنائے تو پولٹیکل حکومتوں نے ان غلط کاموں کی اونرشپ نہیں لی ایسا کبھی نہیں کیا کہ ہاں جی ہم اس کے اندر شامل ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوا تھا لیکن اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ پولٹیکل حکومتوں نے اس کی اونرشپ لی ہے یعنی عرشد بھائی کی شہادت پہ مریم نواز نے جس طرح خوشی منائی یہ اونرشپ ہے صحافیوں کی گرفتاریوں کے اوپر جس طرح پنجاب کی اس وقت کی حکومت حمدہ شہباز کی حکومت نے اونرشپ لی اور پریس کانفرنس کی یہ اونرشپ ہے اے آر وائی کی بندش کے اوپر جیسے رانہ سناولہ صاحب نے سامنے آ کر اونرشپ لی یہ ڈٹائی ہے جو اس سے پہلے ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھی تھی ابھی آزم سواتی کے اوپر جو مقدمہ درج ہو رہے ہیں وہ سندھ میں ہو رہے ہیں سندھ کے اندر لگاتار ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں چار ایف آئی آرز تو ایک ساتھ ہو گئی تھی ابھی تو یہ جو ایف آئی آرز ہو رہی ہیں یہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا سو کالڈ علم بردار پاکستان میں بنتا ہے بلاول زرداری یہ اس کے سوبے کے اندر ہو رہی ہیں یعنی بلاول زرداری نے ہمیشہ کہا انسانی حقوق انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے بینظیر بھٹو نے بھی ہمیشہ ایسی بات کی تھی لیکن آج پورے پاکستان میں کوئی سوبہ طاقتوروں کو ایسا نہیں ملا جہاں پہ جا کر وہ اپنی منمانی کریں اور آزم سواتی کے اوپر مقدمہ درج کروائیں نہ پنجاب میں ہوئے نہ کیپی میں ہوئے نہ کہیں اور ہوئے صرف اسلام آباد میں امپورٹنٹ حکومت نہ کروائے اور سندھ میں بلاول کی حکومت نہ کروائے تو بلاول کی حکومت برائے راست ذمہ دار ہے ان مقدمات کے لیے جو بغاوت کے کاٹے جا رہے ہیں اب پانچ سو پانچ کی دفعہ وہاں پہ کاٹ دیتے ہیں دفعہ پانچ سو پانچ جو ہے وہ سرکار کی مدیعت میں لگتی ہے پرائیوٹ آدمی لگائی نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود لگ رہی ہے امران خان صاحب نے آدم سواتی کی گرفتاری پر کہا کہ بنانا رپبلک ہی نہیں جس تیری سے ہم ایک فستائی ریاست بن رہے ہیں اس پر مجھے نہائیت حیرت اور تکلیف ہے کیسے کوئی اس کرب اور آزار کے احساس سے آری رہ سکتا ہے جس سے سینیٹر سواتی زیر حراست تشدد اور بلیک میلنگ کی گھر سے اپنے اہل خانہ کو بجوائی جانے والی اپنی اور اپنی اہلیا جو مذہبی رجحان رکھتی ہیں ان کی ویڈیوز کے بعد اس پر کیا حالات گزرے ہوں گے نائنصافی پر ان کے قابل جواز غصے یعنی نائنصافی بھی کرتے ہیں پھر غصہ بھی کرتے ہیں اور غصہ آدم سواتی کا تو جائز ہے قابل جواز غصے اور مایوسی کو ہوا اس وقت ملی جب سینیٹر کے خلاف سے گزشتہ دو ہفتوں سے اپنی حمایت میں کی جانے والی استعداؤں کے باوجود سپریم کورٹ کے دروازے ان پر بند ہو گئے انہوں نے کہا پہلے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو مارا کٹا تشدد کیا برہنہ کیا پھر اس کی فیملی کی ویڈیو نکالی نکال کر فیملی کو بھیجوائی یہ سارا ظلم ایک طرف اور اس کے بعد جب وہ آواد اٹھاتا ہے اپنے حق میں اور وہ کہتا ہے مجھے انصاف دیجئے تب عدالتوں کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے تو دروازے جب بند رہے تو پھر اس کے ادھر مایوسی اور غصہ بلا جواز نہیں ہے چنانچہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور پھر سے دھر لیے گئے ریاست کی اس فستائیت کے خلاف ہر فرد آواز بلند کرے یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے آرمی چیف کے اساسوں کے بارے میں جو ہے وہ ایک آئی ایس پی آر نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ آرمی چیف ان کے سمدھی ان کے رشتدار ان کے جو اساسیں ہیں ان کے بارے میں گمراک ان خبریں پھیلائی گئی ہیں تو میں امید کرتا ہوں جرنل کمر جوید باجوا سے اور آئی ایس پی آر سے کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ احمد نورانی نے خبر دی ہے تو احمد نورانی کے خلاف امریکہ میں مقدمہ درج کروایا جائے گا اور امریکہ میں وہاں پہ ہرجانے کا دعویٰ کیا جائے گا بڑی جلدی وہاں سے فیصلے آ جاتے ہیں تاکہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے آرمی چیف سرخرو ہو سکیں تو اس کے لئے سب سے اچھا فورم یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر اس کو چیلنج کر دیں جاتا کہ شہباز شریف نے ڈیلی میلز کو جا کے چیلنج کیا ہوا ہے برطانیہ میں ایسے ہی آپ جا کر وہاں پہ چیلنج کر دیں تو ناظرین اب تک کے لئے اتنے ہی اپنا خیال رکھیں گے اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ